کپور خاندان کی ریت روایات کو بدلنے والی کرشمہ کپور نے جب فلم انڈسٹری میں خدم رکھنے کا فیصلہ کیا تو پورے خاندان میں توفان مچ گیا تھا کپور خاندان کی ہمیشہ سے ہی روایت رہی ہے کہ اس خاندان کی مردھی فلم انڈسٹری میں کام کرتے نظر آئے ہیں پرتفی رات سنگھ سے لے کر انبیر کپور تک کپور خاندان کی نسلیں بولی وڈ پر راج کر رہی ہیں فلم انڈسٹری میں خدم رکھنے کے لیے انہیں ان کی والدہ بابیدہ کی سپورٹ حاصل تھی اداکارہ کرشمہ کپور نے اپنا فلمی ڈیابیو 1991 میں پریم قیدی نامی فلم سے کیا جسے زیادہ پذیرائی نہیں مل سکی لیکن ان کی بعد میں آنے والی فلموں نے تو جیسے دوفان ہی مچا دیا تھا جگر، اناڑی، انداز اپنا اپنا، راجہ بابو، قلی نمبر ون، ساجن چلے سسرال، راجہ ہندوستانی سمیت کئی کامیاب فلموں میں کرشمہ کپور نے اپنی بہترین اداکاری کے جوہر دکھائے اداکارہ کرشمہ کپور نے ایک ناشنل فلم ایوارڈ اور چار فلم فیر ایوارڈ میں نامزدگیاں حاصل کی انہوں نے فلم فیر کا بیسٹ ایکٹرس ایوارڈ بھی اپنے نام کیا آج ہم کرشمہ کپور کی ان چند فلموں سے متعلق بات کریں گے جو آج بھی ممتاز اداکارہ کی پہچاند سمجھی جاتی ہیں زبیدہ فلم میں کرشمہ کپور کے کردار کو خوب سراہ گیا تھا یہ ایک بائیوگرافیکل فلم تھی جس میں اداکار منوز باشپائی نے ان کے مد مقابل کردار ادا کیا تھا فلم کا گانا مہندی ہے رشنے والی آج بھی شادیوں میں سب سے زیادہ سنے جانے والے گانوں میں سے ایک شمار ہوتا ہے انہیں اس فلم پر بیسٹ ایکٹرس کرٹیکس کا ایوارڈ بھی دیا گیا تھا فضاہ یہ ایک ایسی فلم ہے جس میں ان کے مد مقابل ہرتک روشن تھے جن کی کچھ عرصہ قبل فلم کہونا پیار ہے سپر ڈو پر ہٹ ہوئی تھی یہ فلم 1993 کے ممبئی فسادات کے پسے مندر میں بنائی گئی تھی اس فلم اداکارہ کرشمہ کپور کا ریتک روشن کے ساتھ کردار بہت چیلنجنگ تھا کیونکہ وہ حال ہی میں سپر سٹار بنے تھے تاہم کرشمہ کپور اس فلم میں ریتک روشن پر چھائی رہی اور دونوں کرداروں کو دیکھ کر بلکل بھی یہ معلوم نہ ہو سکا کہ فلم میں کس کردار کا کٹ کارٹ سب سے اوچھا ہے راجہ ہندوستانی اس فلم میں کرشمہ کپور کی آمیر خان کے ساتھ کیمسٹری بہت مقبول ہوئی تھی فلم میں کرشمہ کپور کو میم صاحب کہنے والا ہیرو بعد میں انہیں اپنی جیون ساتھی بنا لیتا ہے اس فلم ان دونوں کا بوسو کنار کا سین بھی بہت مشہور ہوا تھا جبکہ اس فلم کے گانے اپنے دور کے مقبول ترین گانے کہلائے دل تو پاگل ہے یہ فلم ڈانس اور میوزک کا امتزاز تھی شارو خان اور مادوری جیسے آئیکانس کے آگے کوئی بھی کردار کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا لیکن کرشمہ نے یہ کر دکھایا اور کسی لمحے یہ لگنے نہیں دیا کہ وہ مادوری اور شارو خان سے کچھ کم ہے فلم میں مادوری کے ساتھ ان کے ڈانس کا سین آج بھی دیکھنے والوں پر سہر تاری کر دیتا ہے بیوی نمبر ون سلمان خان کے ساتھ اس مووی میں کرشمہ نے ایک ماں اور با وفا بیوی کا کردار نبھایا تھا لیکن جب شہر اپنی پٹری سے اتر گیا تو اسے سبق سکھانے کے لیے کہانی کا دلچس مورس تامنے آ گیا فلم ادکار انیل کپور اور اسی دوران حال ہی میمس یونیورس بننے والی سشمیتہ سین بھی شامل تھی لیکن سشمیتہ سین کے ہوتے ہوئے بھی کرشمہ کپور نے اپنے کردار کی چھاپ مٹنے نہیں دی شکتی اس فلم میں کرشمہ کپور نے ایک نیڈر ماں کا کردار نبھایا تھا یہ فلم بھارت کے ایک عدامت پسند سماس کے گرد کھومتی ہے بیرون نے ملک سے آئی کرشمہ کپور کو اپنے بچے کو بچانے کے جتنے جتن کرنے پڑے وہ اس فلم کی انفرادیت ہیں فلم میں شارو خان نے بھی ادکاری کے جہور دکھائے جبکہ ادکار نانا پارٹیکر کی ادکاری بھی خوبصرہ ہی گئی تاہم لیڈ ادکاری میں کرشمہ کپور نے میدان مال لیا